ڈینگی کے سنگین بار انصدادی اقدامات کے باوجود متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنٹوں میں مزید اکتیس نئے مریضوں کا انکشاہ وائرس میں مقتلہ لہوریوں کی تعداد تین سو چھیانوے ہو گئی دو مریض مرز کی تعداد نہ لاتے ہوئے جان بھاگ بھی ہو چکے ہیں گرینڈ ہیلٹ الائنس اور حکومت میں ڈیڈ لوگ برقرار ہسپتالوں کے نچکاری کے خلاف مطالبات کے لیے مسیحہ سڑکوں پر آنے پر مجبور چھٹے روز بھی ہرطال سرکاری اوپیڈیز بنج مریض اور لباہکین کو مشکلات محکمہ سہت کے پروفیسرز ہسپتال خود چلانے لکھے شیئرنگ پروز پر نابینہ افراد کا دھرنا محکمہ تعلیم سمیت دیگر اداروں میں مستقلی کا مطالبہ ایم پی اے نظیر چوہان کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب نابینہ افراد نے برطانبی شاہی جوڑے کی آمد کے پیشے نظر دھرنا موقع کرنے کا اعلان کر دیا خاجہ برادران کی بریعت اور عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق درخواستیں خارج ایتصاب عدالت میں پیراگون کیس کی سمات جسٹس زواد الحسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کیس کی سمات تھی سکتوبر تک ملتبی خاجہ سادفی کی بوکلہ کو فیصلہ چیلنج کرنے کی ہدایت خاجہ سادفی کہتے ہیں دو سال سے انصاف کے لیے در بردر ہو رہے ہیں جیلیں برداشت کی کرپشن بارے سوچ بھی نہیں سکتے آشیانہ کیس کی سمات فوادحسن اہاچیما احتصاب عدالت میں پیش دو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیس کی سمات چوہویس اکتوبر تک ملتبی کمر درد کے باعث شہباز شریف کی حاضی معافی کی درخواست منظور منی لانگرنگ رمزان شگر مل کیس کی سنوائی تیس اکتوبر تک ملتبی حمزہ شہباز کہتے ہیں آزادی مارچ جالی حکومت کے خلاف ہے مسلم لیگ نون مارچ میں ضرور شرکت کرے گی حضرت داتا گنجبک شریف مطلع علیہ کے اس کی مناسبت سے تقریب سی روزہ عالمی کانفرنس سے وزیر اوقاف سعید الحسن شاہ کا خطاب اور دعا ڈیپی کمیسٹر کا داتا دربار کا دورہ اس کے انتظامات کا جائزہ لیا ایڈمیسٹیٹر دربار کی اصغر علی جویہ کو بریفنگ صفائے انتظامات کی نگرانے کے لیے الڈیو ایم سی نے ڈی کیمپ قائم کر لیا حضرت داتا گنجبکش کا 976 ماہ سالانہ عرص انیس اکتوبر کو ماتہ دادالتوں میں مقامی تاتیل چیف جسٹس ہائی کورٹ کے منظوری سے تاتیل کا نوٹیفیکیشن جاری برطانلی شاہی جوڑا کل بلے کا زندہ دن لہولیوں کا مہمان پتہ پاک استقبال کی تیاریاں اور سیکیورٹی انتظامات مکمل شاہی مہمان ایس او ایس ویلیج بادشاہی مسجد نیشنل پوکٹ اکیڈمی کا گورہ کریں گے شادی کی تقریبات نے بچنے والا کھانا زائع کر دیا جاتا ہے بیچا ہوا کھانا غریبوں تک پہنچانے کے لیے میکنزم بنا رہے ہیں ڈی جی پوڈ آتھارٹی کیپٹرن ڈایٹ محمد اسمان کی ورلڈ پول ڈے پر سٹی اٹین میں گفتبو مزید کہاں ڈینگی کے انتظامات کے لیے لاہور پر خصوصی توجہ ہے دو ماہ میں حکومت کو ٹیکس مصولی میں 34 اشاریہ 53 فیصد کے شارٹ فال کا سامنا دو ماہ میں 32 ارب 18 کروڑ 77 لاکھ روپے کی ٹیکس مصولی ہوئی مکررہ حدف سے 16 ارب 97 کروڑ روپے کم ہے ایک سائز کو 6 ارب 61 کروڑ کا حدف پلا 4 اشاریہ 5 ارب روپے ٹیکس مصول کیا گیا جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات کے لیے جدید شیٹس بنانے کا فیصلہ جدید ترس کے ملاقاتی شیٹس میں بولٹ فرو شیشہ اور بات چیف کے لیے انٹرکان سمیل ائر کنڈیشنز بھی نسک ہوں گے کیبن میں خصوصی ملاقات کے لیے فیس مقرر کرنے کی تجویر انتہائی مخدوش ایمارتوں کا سروے مکمل مزید 25 پرانی اور خستہ حال ایمارتیں مخدوش کرا خطرناک ایمارتوں کی مجموعی تعداد 508 ہو گئی کمیشنر کی مخدوش ایمارتیں فوری خالی کرانے کے لیے نوٹس جاری کرنے کی ہدا ہے چینکچے رکشو اور انفٹ گاڑیوں کے مالکان ہوشیار سموک کنٹرول کرنے کے لیے دھوان چھونے والی گاڑیوں کو جرمانے ہوں گے محکمہ محلیات ٹرافک پولے سہل کار کریں گے مشترکہ کاروائیاں اہم اجلاس میں دفاع 144 نافذ کرنے کا پیسلہ آئندات چپون ہزار ماس بھی شہریوں میں تقسیم کیے جائیں گے گل برگ زون انتظامیہ کا غیر کانونی پیٹرل پمپس کے خلاف ٹیک ڈاؤن نصور ٹوڑ سے دو پیٹرل مشینیں قبضے میں لے گئیں محکمہ انٹی کرپشن ملازمین کی کلم چھوڑ ہڑتال ختم احتجاجی ملازمین کہتے ہیں مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی پر ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا مظاہرین نے ڈی جی انٹی کرپشن سے کرپ تناسر کو محکمہ سے نکالنے کا مطالبہ کر رکھا تھا ہائی کورٹ کا کاروباری برادری کے حوالے سے بڑا فیصلہ عدالت نے ایف بی آر کو تاہک میں ثانی کاروباری افراد کے خلاف فوجداری کاریوائی سے روک دیا محمد محسن ویٹ نے ایف بی آر کی فوجداری کاریوائی کا اقدام چیلنج کر رکھا تھا بیٹے کے اگباؤ اور قتل پر انصاف کی طالب خاتون کی درخواست پر سمات ایس ایچو کی غلط بیانی پر جواب دہی کے لیے ڈی آئی جی آپریشن ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہائی کورٹ پیش جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کے پاس یونیفارم ہے نہ ڈنڈا سائل کو کیا جواب دیں دماغ سے خناس نکال دیں خاتون کو ساتھ لے کر جائیں شکایات دور کر کے پندرہ روز میں ریپورٹ کریں مولانا فضل رحمان کا آزادی مارچ اسلام آباد میں آج اہم بیٹھک ہوگی وزیراعلا پنجاب اور گورنر پنجاب اسلام آباد شلے گئے مسلم لگ نون کے نوم انتخب عدداران کی تقریب حل پر داری سیکیٹری جنرل ایسن اقبال نے نوم انتخب عدداروں سے حل پر داری تقریب میں او ایس لگاری ملک احمد خان پیر اشرف رسول رانہ مشہود احمد خان بیگم زکیہ شانواز سمیت دیگر کے شرکر بیروکرسی کی وجہ سے نئے کورسز فائنل نہیں ہو پاتے یونیورسٹیز کو بیروکرسی کی مداخلت سے آزاد کرنا چاہیے صدر مملکت عارف علوی کا اوپن یونیورسٹیز کے اختیامی سیشن سے خطاب صدر نے فاصلاتی ذرائع تعلیم کو اخراجات اور وقت کی بچت قرار دے دیا صدر مملکت کی لاہور آمد پر کینال اور مول ووڈ پر چرافک محتل رہی شہری دفاتر اور ضروری کاموں پر پہنچنے کے لیے خوار ہو گئے کمیشنر آسف بلال ہوڈی کی زیر صدارت اہم اجلاس بلدیاتی ہلکہ بندیوں میں پیش رفت کا جائزہ کمیشنر لاہور ہلکہ بندیوں پر اعتراضات سننے کے لیے کس اکٹوبر سے کھلی کچہری میں سماعت کریں گے لاہور کی سنت کے لیے فی کیوسک پانی کا ریٹ ایک لاکھ روپے فیصلہ بات کے لیے انیس ہزار فی کیوسک کیوں فیروسپور روڈ انڈسٹیر ویلفیر ایسوسییشن کے وف کی لاہور چیمبر آمد سنتوں کو درپیش پانی کے مسائل پر سوال اٹھا دیے پنجاب حکومت کی جانب سے وقلہ برادری کے لیے خصوصی گرانٹ کا فیصلہ پنجاب بار ایسوسییشن کو بیس کروڑ جاری کرنے کے لیے سمبیئر سال گرانٹ وقلہ برادری کے فلاہی منصوبوں کے لیے مطالبے پر جاری کی جا رہی ہے اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب یونیورسٹی کے زیرے احترمان کشمیر مارچ اسلامیک سینٹر سے فیصل آڈیٹوریم تک ریلی کارکنان کے بھارتی مزالن کے خلاف نارے عالمی اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ انٹر کالیج ایٹ ہاکی ٹارنمنٹ کے سمی فائنلز مقابلے جاری پہلے سمی فائنل میں پنجاب کالیج کی ڈیفنس ڈگری کالیج کو پانچ صفر سے شکست دوسرے سمی فائنل میں جی سی کالیج یونیورسٹی اور سپیریر کالیج کی ٹیمیں مدی مقابل اور صدیق میموریل انٹر کلپ کرکٹ ٹارنمنٹ نے جلانی پاک ڈراؤن پر اہاں میچ اپولو کلپ اور گورڈن سٹار کلپ کی ٹیمیں آمنے سامنے اپولو کلپ نے تین بکٹوں کے نقصان پر 127 رنز بنا لیے ہائی کورٹ کا کاروباری برادری کے حوالے سے بڑا فیصلہ عدالت نے ایف بی آر کو تاحکمہ سانی کاروباری افراد کے خلاف فوجداری کاریوائی سے روک دیا محمد محسن ویٹ نے ایف بی آر کی فوجداری کاریوائی کا اقدام چیلنج کر رکھا تھا بیٹے کے اقباؤ اور قتل پر انصاف کی طالب خاتون کی درخواست پر سمات ایس ایچو کی غلط بیانی پر جواب دہی کے لیے ڈی آئی جی آپریشن ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہائی کوٹ پیش جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کے پاس یونیفارم ہے نہ ڈنڈا سائل کو کیا جواب دیں دماغ سے خناس نکال دیں خاتون کو ساتھ لے کر جائیں شکایات دور کر کے پندرہ روز میں ریپورٹ کریں مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ اسلام آباد میں آج اہم بیٹھک ہوگی وزیراعلا پنجاب اور گورنر پنجاب اسلام آباد شلے گئے مسلم لگ نون کے نوم انتخب عدداران کی تقریبی حلف پرداری سیکیٹری جنرل ایسن اقبال نے نوم انتخب عدداروں سے حلف لیا تقریب میں او ایس لگاری ملک احمد خان پیر اشرف رسول رانہ مشہود احمد خان بیگم زکیہ شانواز سمیت دیگر کے شرکر بیروکرسی کی وجہ سے نئے کورسز فائنل نہیں ہو پاتے یونیورسٹیز کو بیروکرسی کی مداخت سے آزاد کرنا چاہیے صدر مملکت عارف علوی کا اوپن یونیورسٹیز کے اختیامی سیشن سے خطاب صدر نے فاصلاتی ذرائع تعلیم کو اخراجات اور وقت کی بچت قرار دے دیا صدر مملکت کی لاہور آمد پر کینال اور مول ووڈ پر چرافک محتل رہی شہری دفاتر اور ضروری کاموں پر پہنچنے کے لیے خوار ہو گئے